موسیقی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اپنے کوئی بھی حالاتوں کیسے بھی حالاتوں ہم پہ کیا بھی گزر رہی ہو لیکن ریلی اس فیلڈ کا بھی ایک الگ ہی طور طریقہ ہے ہماری رسائی آپ تک ہونی چاہیے چاہے ہمارے اپنے ذاتی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر نسلو رانہ صاحب کے بڑے بھائی صاحب رانہ محمد صفدر صاحب کا برسو انتقال ہوا ہے آپ دیکھیں آپ سوچیں اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نسلو رانہ اور ڈاکٹر شوانہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں حالانکہ ڈاکٹر شوانہ ناز کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے بیٹے کو بھی ڈینگی ہوا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں کوشش یہی ہے ویرس چینل کے تھرو اس پروگرام کے تھرو آپ کو میسج ملے اور آپ بھی ہم سب ہم سب ان بیماریوں سے اس طرح کے جو حالات ہو رہے ہیں اس سے ہم بچیں آج ہم بات کریں گے ڈینگی کے بارے میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں خبروں میں بھی آ رہے ہیں کہ یہ آج کل بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے اچھا یہاں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لو لائن کی ہی بیماری ہے اور شریعہ میں بھی یہ بیماری بڑی عام ہوئی ہے تو احتیاط کریں اور ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شوانہ ناز اور ڈاکٹر نصراللہ رانہ صاحب سے اسلام علیکم وعلیم اسلام سب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ہے سر جزاک اللہ خیر نو ڈاؤٹ بڑا صبر کا مقام ہے اور ایسے موقع پہ بھی آپ دونوں حاضر ہوئے ہیں آپ نے کمٹمنٹ کو قائم رکھا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی عجر دے اور آپ کے بھائی صاحب کو اپنی جوارہ رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین جزاک اللہ اور یہی چیزیں یہی دعائیں ہمیں چاہیے جو لوگ چلے جاتے ہیں لوٹ کراتا نہیں قبر سے کوئی لیکن پیار کرنے والے کو انتظار رہتا ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ وینس کے پروگرام کرتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم لوگ کس مسئیبت سے کس پرولم سے گزرتے ہیں قطع نظر اس کے لیکن زندگی تو یوں ہی رواں دواں ہیں اور اس کو ظاہر ہے جاری ساری ہونا ہے ہم میں آپ جو زندہ ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ کی اور کچھ نہ کچھ جستجو جسے حملہ وقوں کا پروگرام بھی ہے جستجو بھی ہیلتھ ویڈنس کے پروگرام دیتے رہنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو ہمارے جو پیارے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور اس طرح ہمارے اور دوسرے جو پیارے ہیں ان کے لیے ہم لوگ دیفنیٹلی کیر کرتے رہے ہیں ایکزیکٹلی روک صاحب یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ کسی بھی ہمیں ہم تو صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں لیکن جس پہ بیٹ رہی ہوتی ہے یہ لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ اپنے پیارے جانا تو سب ہی نے ہر ایک کا وقت مکر یہ تو بہانے ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ او ڈی ڈے جو وقت گزرا ہوا ہوتا ہے ہمارا امین اس کو بھولانا بہت مشکل ہے پر اللہ تعالیٰ عاشد والا معاملہ فرمائے ڈاکٹر صاحب تبیت کیسی ہے آپ کی اب؟ بس بہتر ہے آپ کی بیٹی کی تبیت کیسی ہے؟ بس بہتر ہے ابھی بس دعاوں کی ضرورت ہے ابھی مطلب فرس اس کا فیبرائل سٹیج ہے ڈینگی کا تو بخار آ رہا ہے ابھی تیز ہائی گریٹ تو اس کے بعد بس اللہ رحم کرے گا آمین آمین انشاءاللہ آج ہم بات بھی اسی پہ کریں گے ڈینگی کے بارے میں ڈیٹیلڈ میں چلی آپ کی جو میسیجز ہیں ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ بہت پھیلا ہوا ہے اور یہ آپ نے کہا کہ بوٹر لائن بیماریاں ہیں ایسا ہی ہے نا کچھ تو پلیز ذرا اس کو بتائیں کہ اول تو اس کی بیگننگ بتا دیں کہ اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں فیل کرتے آدمی کیا کیا ہو وہ قدم اٹھائے کہ امیجیٹلی بچا ہو جائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کا شکریہ وینس چینل والوں کا آپ لوگوں کا اور ہمارے تمام ویورس کا اتنی دل جوئی کرنے کا بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ آج آپ لوگ کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیاں ملکل اسی لیے ایک دوسرے کے دکھ درت میں کام آنا ہی انسان کا کام ہے اگر آپ لوگ ہماری اتنی دل جوئی کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جو نقصان ہم نے اٹھایا ہے یا جو لوگ یہ نقصان اٹھا چکے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہیں جیسے ہنید لکھانی کا آپ نے سنا اکرہ کے جو وائس چانسلر تھے تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے اور ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا اچانک ان کی ڈیت کی خبر سنی اسی طرح جیسے آپ نے میرے برادر ان لوگ کا بتایا تو جن لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے وہ نقصان واپس نہیں آ سکتا ہے لیکن ہم آپ جاتے ہیں کہ جو باقی لوگ اس وقت موجود ہیں اور وہ کوئی بھی اس طرح کا اپنے نقصان نہ اٹھائیں اپنے کسی پیارے کو نہ کھویں کہ جس کے بعد آگے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا لیکن چارہ اس طرح رہتا ہے کہ آپ اپنے ذریعے دوسرے لوگوں کو وہ آویرنس دیں کہ وہ اس تکلیف میں نہ آئے اب جہاں تک وارٹر بارن ڈیزیزز کا تعلق ہے کیونکہ نمی ہے بارش ہے اس موسم میں یہ وائرس بڑی تیزی سے پنکتا ہے جس میں آپ کا ڈینگی وائرس کیونکہ مچھر پانی کھڑا ہوتا ہے بڑی بہتات میں جو ہے مچھر اس پہ انڈے دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے یہ ڈینگی وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے دوسری چیز جو ہے اسی طرح سے میں جیسے اُلٹی ہے موشن ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایک اور خطرناک بیماری ہے جو اسے وہ ہے ٹائ فائٹ تو بہت ساری ایسی اور بھی بہت سارے وائرل انفیکشنز ہیں جو اس وارٹر بورنڈ ڈیزیز میں آتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو کیر نہیں کریں تو وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتے ہیں ایسی ہی ہوا ہے نا مطلب ایکچلی دیکھیں کوشش تو ہر آدمی کرتا ہے آپ نے انہیں صاحب کی بات کی اللہ ان کی مفرد کرے حالانکہ ان کا اپنا تو ہسپیٹل بھی تھا جو میرے علم میں بات آئی ہے لیکن وہ ایک تو وقت کی بات ہے دوسرا کیر تو انہوں نے بھی کیا ہوگا افکورس ایم ان کا تو ایک ریلیشن تھا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی ہمیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے وہ چھوٹے لیول کا ہر ایک اپنا لیول ہے اسی حساب سے وہ بات کرتا ہے اور اسی حساب سے وہ کیر بھی کرتا ہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے کہ آدمی کو اگر محسوس ہو کہ اسے بخار آ رہا ہے اول تو وہ کیا فیل کریں آپ نے کہا کہ کنٹینیوزی بخار آتا رہتا ہے اس کے بعد یہ نکل آتا ہے دم سے ہمارے میرے کہہ سے کوئی سیلز جو ہیں کیا کہتے ہیں اسے اصل میں ہوتا یہ کہ پہلے کیونکہ دیکھیں اب آج کل یہ جیسے آوینس ہے نیوز میں بھی ہے ٹی وی میں بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ہم لوگ بھی آپ لوگ اپ ڈیٹس دے رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بخار ہے دو تین دن سے آپ کو بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے تو یہ سب سے بڑی علامت ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے ہڈیوں میں درد ہوگا اس کو بریک بون بیماری بھی کہتے ہیں بریک بون وائرس بھی کہتے ہیں تو یعنی کہ یہ ہڈیوں کو توڑنے والی بیماری یعنی آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد محسوس ہوگا گھٹنے کے کلائی کے کندے کے جوڑ اور سب سے زیادہ جو درد ہے وہ آپ کے سر میں درد ہو اور آنکھوں کے پچھلے حصے میں اگر بہت زیادہ آپ کو درد ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر دو تین دن آپ کا بخار نہیں اترہا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں سمپل سا اگر ہے وہ سی بی سی یا ان سی ایس ون ٹیسٹ آپ کر آ لے دیں تو اس سے جو ہے آپ کا بہت ایزی لی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وائرس آپ کی باڈی میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر دے گا اچھا آپ نے کہا یہ دو ٹیسٹ آپ نے کہا کہ سی بی سی این ون ٹیسٹ جو ہے نا تو یہ ایمیجیٹلی کروا لینا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیل کرے تو بہتر ہے بجائے کہ آدمی ویٹ کرے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ریپورٹ پہلے تو بہت دیر سے آیا کرتی تھی ڈینگی کی مرخواستے اب تو کچھ بہتری آگئی ہے یا ایسا ہی ہے مدد تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آن لائن تو آپ کو جلدی مل جاتی ہے چھے سات گھنٹے کے بعد مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ہارٹ کوپی آپ کو تھوڑی دیر میں ملتی ہے اس میں جو ہے پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ انٹیجن ٹیسٹ جو ہے یہ فوراں ہی آپ کو مل جاتا ہے چھے سے سات گھنٹے کے اندر باقی جو ہے اگر آپ کا بخار جو ہے وہ چار دن ہو گئے ہیں آپ کو تو پھر ان دو ٹیسٹ اتنے زیادہ ریلائیبل نہیں رہتے تو اس کے بعد پھر انٹی باڈی ٹیسٹ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اچھا مطلب ہے یہ دو ٹیسٹ ایمیجیٹلی کروانے نہیں چاہیے ہاں تین چالنگ جب بخار ہو اس کے بعد پھر آپ کو انٹی باڈیز ٹیسٹ کریں جیسے آپ نے کہا کہ ہیڈے کو سر میں درد ہو یا پھر ہڈیوں میں ہڈیوں جوڑوں میں کیونکہ یہ جو ہے پلیٹ لیٹس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے نا ڈینگی وائرس جو ہے یہ پلیٹ لیٹس اور پلیٹ لیٹس جو ہے ہمارے بون میرو سے بنتے ہیں کھڑیوں کے جو گودر ہے اس سے بنتے تو یہ ڈینگی وہیں پہ ہوتا ہے اور ڈینگی وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو انفلمیشن اور وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو درد بھی وہیں پہ ہو اچھا اس کے لیے اگر فیل کرے بندہ تو مطلب ایک دو دن کا ہی میرے خاصل رسک لینا چاہیے یا امیجیٹلی ٹریسٹ کروانے چاہیے کیا کہتے ہیں آپ تھوڑا سا یاد دھیانی کے لیے ایک بات کر لے کیونکہ پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے جو سلاب کے بعد متاثرین ہیں ان کو بہت ساری پرولمز ہوئیں ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ذکر کر رہے تھے امیونٹی کا پچھلے پروگرامز میں تیکھے اگر جس کی امیونٹی سٹرانگ ہے اگر وہ وائٹیمن ڈی کا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا پچھلے دفعہ تو وائٹیمن ڈی جن کا سٹرانگ ہوتا ہے امیونٹی سٹرانگ ہوتی دیکھیں جتنے بھی وائرسز ہیں ان میں امیونٹی آپ کی سٹرانگ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر وائٹیمن ڈی حاصل ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ سورج سے حاصل ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ فوڈز میں ہے اس سے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسن کرنا چاہیے تو ڈاکٹر آپ کو وائٹیمن ڈی کے شورٹس یا اس کی کوئی ٹریٹمنٹ آپ کو بتا دے گا یہ تو اصل میں فرسٹ لائن تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں جب سلاب زدگان پھر اس کے بعد آپ کے پانی کھڑا ہو گیا سلاب آ گیا پھر ظاہر ہے کہ مچھروں کی بہتاعت ہو گئی مکھیوں کی بہتاعت ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وائٹن بورن ڈزیز اب سٹیبلش ہونا شروع ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائفائیڈ ملیریا اور ڈینگی کی بہتاعت ہونے شروع ہو گئی اب سلسلہ یہ ہے کہ جب ڈینگی ہونا شروع ہوا تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ فیور اگر کسی کو ہے اور وہ فیور کے بعد فوراں جسے سیلف میڈیکیشنز کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ فیور میں جگلہ خراب ہونے کے بعد وہ انٹی باٹی لینا شروع کر دیتے تھے اور گھریلو طور پہ عمومن دیکھا دیکھیں ایک دوسرے سے وہ انٹی باٹی کی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ان دنوں میں بخار میں مبتلا ہیں خدا کے واس سے آپ سیلف میڈیکیشنز پہ مت چاہیے گا کیونکہ اس کے لیے انٹی باٹی بہت زیادہ زہرے کاتل ہے اور وہ لوگ جو سپیشلی جن کو اسکارڈ یا سپرین وغیرہ پہ ہیں تو سپیشلی وہ بھی ڈاکٹر سے کنسرن کریں کیونکہ وہ بھی ایکچولی تھینر ہے بلڈ کو تھن کرتا ہے اور اگر خدا نہ خاص آپ کو ڈینگی ہو گیا ہے تو آپ کے لیے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر سے کنسرن کریں اگر ڈاک شبانہ نے بتایا ہے کہ آپ کو بڑی ایک ہے آپ کو ہیڈک اس طرح ہیڈک ہے اور بونز میں تکلیف ہو رہی ہے کلائیوں میں سر کے پیچھے گھردن کے پیچھے تو آپ آپ نے کوئی انٹی بڑے کوئی آپ نے یوز کرنا اور آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کرنا ہے ڈاکٹر کے بات جانے کے بعد صرف پینا پیرسترمول پہ رہیے اس لیے کہ پیرسترمول آپ کو دیکھیں دن میں تین دفعہ ایک ایک ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا فیور سبسائیڈ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے کنسرن کریں وہ آپ کے ٹیسٹ کروائے گا جیسے ڈاکٹر صاحب درک شبانہ نے کہا اور ٹیسٹ کے بعد اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہی جو ہے احتیاط وہ ہم آپ کو ذکر کریں گے کہ احتیاط کیا کیا ضروری ہیں کیونکہ آپ آپ کو ڈینگی ہو گیا ہے خدا نہ خاص املیریا ہو گیا ہے ٹائفائیڈ ہو گیا ہے تو اس کی احتیاط کیا کرنی ہے میں بھی یہ سوال کرنے جا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ مطلب اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خاص کسی کو پوزیٹیو آ جاتا ہے ڈینگی نا تو اس صورت میں اس کو کیا امیجیٹ لائمین ہے ویسے تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ہی کرے گا اور آپ نے اوڈیشی رہا تھا کہ سیلپ میڈیکیشن جو نا ایک ہی دن تک محدود ہونی چاہیے نہ کہ وہ دیکھا دیکھی میں آپ کہنا نہیں ٹھیک ہے ایسا لو ہو جائے گا ٹھیک کل بھی لے لیا پرس بھی لیا وہ اندر پر اپنے لگتی یہ بیماری تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر تو ہو گئی خدا نہ خاص پوزیٹیو آ گیا تو امیجیٹ لی پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے یا جو لوگ ان سے قریب تر ہیں ان کو کیا احتیاط کری جائے خود کو بھی اور پیشنٹ کو بھی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کنٹیجیس ریزیز نہیں ہے یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ساتھ کھانا کھانے سے نہیں لگتی واش روم ساتھ استعمال کرنے سے نہیں لگتی ہاتھ پھیلانے ملانے سے نہیں لگتی جھوٹا پانی پینے سے اس طرح ساتھ نہیں لگتی تو لوگوں کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ یہ بیماری آپ بس ہاتھ بیٹھیں تو آپ کو لگ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اگر ڈینگی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا تو سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر رانہ نے کہا اگر آپ ایسپرین ڈسپرین یہ چیزیں جو ہیں لے بھی رہے ہیں تو ان کو سٹاپ کر دیں فیلحال اور اس کے بعد کیونکہ ڈاکٹر تو آپ کو گائیڈ لائن دے گئی دے گا لیکن اس کے باوجود ایسپرین ڈسپرین انٹی بائیوٹکس یہ آپ نے ڈاکٹر کی جادت کے بغیر نہیں لینی کیونکہ یہ آپ کو فورا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پانی کا جو ہے ہائیڈریٹیڈ رکھنا اس میں آپ کو بہت امپورٹنڈ ہے فلوڈ انٹیک فلوڈ انٹیک آپ پروپر لیں اور اس سے کے علاوہ جیسے آپ نے او آر ایس میں لالیا اور آپ نے نمکول کا پانی جو ہے وہ بھر کے باٹل رکھ لی اور بہت سارے ایسے جوسیز جیسے سیپ کا جوس جو ہے وہ اس میں بہت ہے جوسیز پہ رہیں ہلکی غذا پہ رہیں کوشش کریں کہ مرغن غذایں جیسے جو کہ کیونکہ پوری باڈی اس وقت بیماری میں سٹریس میں ہوتی ہے تو آپ کے ڈاجیسٹیف سسٹم کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی نہاری نہ اور یہ پائے اور یہ بھاری پراتھے اور یہ اس ٹائپی جیسے نہ لیں زود حضم کھانا لیں جو جلدی حضم ہے کوشش کریں کہ لکوٹ ڈائیٹ جوسیز اور سوپ بغیرہ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لیں اور آرام کریں سب سے اہم چیز ہے آرام کریں شیو نہ کریں جیسے شیو ٹوٹھ برش کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں کیونکہ اس میں پلیٹ لیٹس کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے بلیڈنگ کے چانس ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی سخت ایکسرسائز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بلیڈ کر جائے اچھا ایک تو یہ چیز ہوگئی کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ڈینگی کے بارے میں آئی میں ٹائفائیڈ جو کہتے ہیں وہ بھی ایک بیماری آج کل اسی سے ریلیٹڈ ہے اور ہمارا ملیریا بھی ملیریا تو اچھا یہ جو ہے نا اس کے مچھر ڈینگی کے یہ ساپ پانی میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ تو وہاں کی پیداوار ایسا ہے کچھ جی بالکل ایسا ہی ہے اس کو ساپ پانی کا مچھر کہتے ہیں جہاں کہیں بھی پانی کھڑاوا ہے جیسے اب انڈور پلانٹ سے ہیں ہمارے گھر میں پانی رکھاوا ہے ہم نے دیکھچوں میں رکھاوا ہے واش روم میں ہماری چھتوں پر ٹینکیاں ہوتی ہیں ساپ پانی کی وہ اگر کھلیوی ہیں تو یہ ساپ پانی پہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اوپر انڈے دیتا ہے اس کی خاص اس کی یہ ہے اور انڈے دینے کے بعد وہیں اس کا لائف سائیکل چلتا ہے اچھا اس کے بعد پھر جب کوئی بھی اس کا پھیلاؤ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ انفیکٹڈ پرسن کو یہ کاٹتا ہے اگر کسی کوئی قرور وہ ڈینگی ہے اس کو کاٹا اس کو کاٹنے کے بعد انسان سے وائرس اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہ وائرس اس میں پنپتا ہے پھر یہی مچھر جب دوسرے پرسن کو کاٹتا ہے تو یہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے یعنی یہ ایک ٹرائنگل ہے انسان سے یہ انسان پہ کس طرح پہنچتا ہے ڈائریکٹ انسان سے انسان تک نہیں پہنچتا انسان سے جاتا ہے کسی بھی ایسے جو میڈییٹر ہے یا ویکٹر جسے کہتے ہیں اس پہ جاتا ہے پھر دوبارہ انسان پہ ٹرائنگل ہے ایسے یعنی آپ انسان ہیں آپ انفیکٹڈ ہیں آپ ڈائریکٹ ان کو نہیں پہنچا سکتے آپ مچھر آپ کو کاٹے گا اور مچھر ٹرانسفر کر دے گا اس میں تو اس طرح سے یہ بیماری جو ہے ایک سے دوسرے اکسل رہی ہوتا ہے گھر میں ایک ہی آگر گھر میں دو تین پیشنٹ ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے جب مچھر انفیکٹڈ کو کاٹتا ہے وہ ہی مچھر گھر میں دوسرے بندے کو بھی اگر کاٹتا ہے تو اس کو اس طرح سے بہتا ہے چھوٹا تک برک لیتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اسی بات کو ایک دوسرے والا جو معاملہ ہے تو پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیکھیں ہمارا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے پلیز ہم احتیاط کریں تو انشاءاللہ خیر و آفیت ہوگی ایک چھوٹے سے برک کے بعد ہم بابس آتے ہیں بات ہو رہی ہے ڈینگی اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے میں جس سے ٹائ فائٹ بھی ہے اور ملیڈیا بھی ہے اور اس سے احتیاط کیا ہونی چاہیے کیا کرنی چاہیے ہم اسی سلسلے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شوان ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب سے جی تو بات ہو رہی تھی کہ ایک سے دوسرے پر ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن میں نے جو باتیں سنتے رہتے ہیں پتہ نہیں چونکہ آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ یہ مچھر تو نارمل ہوتا ہے اگر کسی ڈینگی کے مریض کو کاٹا تو وہی آپ والی بات یا یہ مچھر ڈینگی والا مچھر اگر کسی کو کاٹتا ہے تو اس کو ڈینگی ہوگا اب اگر اس کو دوسرے مچھر جو نارمل مچھر ہے وہ کاٹے گا تو وہ کاٹے گا تو اگر وہ بھی ڈینگی کا مچھر ہو جائے گا اور دوسرے کو کاٹے گا تو اس کو بھی ڈینگی ہو جائے گی یہ بات صحیح ہے اس کی سپیشیز ہوتی ہیں ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ یہ ایک خاص فیملی ایڈیز فیملی ہے اس کے یہ چار قسم کا وائس ہوتا ہے ڈینگی ون، ٹو، ٹری اینڈ فور چار ٹائپ کے اس کے وائرسز ہوتے ہیں اب دیکھیں ہر ایک بیماری پھیلانے والے وائرس کی کیریکٹریسٹک الگ ہوتی ہے اب جیسے ہم انسانوں میں بھی مطلب ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ ہی علاج کر سکتا ہے لیبر وزن اٹھا سکتا ہے ہیں تو سارے انسان اسی طرح ہوتے تو سارے مچھر ہیں لیکن ان مچھر میں بھی ٹائپ ہیں جو مچھر جیسے ایڈیز فیملی کا ہے اور اس کی فیمیل مچھر اگر وہ کاٹی ہے اس انسان کو تو اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کو دوسرے بندے میں جی ڈاکٹر صاحب مچھر جو ہے وائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرانسفر ہوتا ہے وائرس پھر وہ مچھر جو ہے دوسرے انسان کو جب کاٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اگر گھر کے اندر کوئی بچھر ہے یا آپ گیدرنگ کر رہے ہیں فیملیز میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو کیونکہ ہمارے ہاں آج کل لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ عذاب ہے پرولم ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں گھروں میں کھڑکیاں دروازے کھول دیتے تاکہ ہوا کل کروس ہو لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ نیٹ لگائیں اپنی کھڑکیوں میں دروازوں میں تاکہ مچھر اندر نہ آسکے اور اس کے مچھر مار سپیے جو ہیں وہ کیا جائے تاکہ اور دوسری بات یہ ہے بہت امپورٹنٹ جو ڈاک شیوانا نے ابھی ذکر کیا کہ پانی کو کھلا مت چھوڑیں اس کو ڈھام کے رکھیں کیونکہ آج کل ہم لوگوں کے ہاں جو فلیٹ سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہے پیٹھے پانی کی تو ہم لوگ سٹور کر لیتے ہیں بوتلوں میں اور اس طرح کھلے برتلوں میں تو اس میں آپ اس کو ڈھام کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیونکہ یہ صاف پانی میں افضائش کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی افضائش پانی کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے کہ آپ پانی کو اُبال کے پیئے جہاں مکھیوں ہیں مکھیوں گندگی سے تھوڑا سا پرہیز کریں ہر چیز کو ساف ستھرا کر کے آپ استعمال کریں تاکہ ٹائی فائٹ نہ ہو تو ٹائی فائٹ ملیریہ ملیریہ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ملیریہ سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو ملیریہ کے چانسز ہوتے تھے اسی لیے شبانہ جیسے ٹیسٹ کا ذکر کیا تو اس سرہ جب ڈاکٹر سے کنسن کرتے ہیں تو ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو ملیریہ کی دوائی ہے فوراں کے فوراں اگر سردی لگنا شروع ہوتے تو بہت سرے لوگ جو ہیں سیلف میڈکیشن کی طرف آجاتے ہیں ملیریہ کی دوائی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پلیٹ لیٹس اگر گرتے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی ایک رینج ہے ون فیفٹی سے اباب جو ہیں آپ کے پلیٹ لیٹس ہونے چاہیے اور اگر ون فیفٹی سے ڈاڈڈروپ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواہ سے آپ کو ڈینگی ہونے کے چانسیز ہیں لیکن پینک مت ہوئیے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آپ کو فائیو ڈیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ کو ہائی گریٹ فیور اگر آپ کو تین دن تک رہے گا تین دن کے بعد یہ ڈاپ ہونا شروع ہوتا ہے اگر آپ پینک ہو جائیں گے آپ خدا نخواہ سے حبر دہ بڑ میں کوئی میڈیسن یا آپ ایسے ہسپیٹل کی طرف بھاگیں گے خدا نخواہ سے جس کو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ وہ لالچ اور اس طرح کے پرائیویٹ ہسپیٹلز بھی ہیں جو دیکھیں ہیلتھ ایویرنس کے جیسے ہم پروگرام کرتے فری آف کاؤز کرتے ہیں ہم لوگوں کا در سمجھتے ہیں تکلیف سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز یا ایسے پیرامیڈک سٹاپ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں صرف اپنی جے بھرنے کے لیے کرتے ہیں تو خدا نخواہ سے میری ایک سسٹر کے ساتھ تین سال پہلے ایسا ہوا تھا اس کو ڈہنگی ہوا تھا تو ڈاکٹر نے اس کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا تو بلیڈ کر گئی تو یہ بہت خطرناک ہے تو آپ پلیز تھوڑا پینک مت ہوئیے اور اپنے پیشنٹ کو ایک پیرسٹرمول پر فلا رکھیں اس کو اپنا فیور سبسائیڈ ہونے دے اور اس کو دیکھیں باڈی ویکنس ہوتی سب سے زیادہ اس میں کمزوری ہوتی ہڈیوں میں پین ہوتا ہے زیادہ کمزوری تو ڈاکٹر شبانہ جیسے کہا کہ جوسیز پر رکھیں آپ دیکھیں انار کا جوس آج کل ہے سیپ کا جوس ہے یہ اس کو وافر مقدار میں دینے کی کوشش کریں جیسے کچھ ٹوٹکیں بھی ہیں جو ہمارے کے ہربل ہیں پپیتے کے پتے ہیں لیکن پپیتے کا پتے کا مطلب یہ نہیں ہے گرینڈ کر کے پورا گلاس اس کو دے دیں آپ اسے گرینڈ کریں اور ایک چمچ آپ اس میں شامل کر دیجئے اور ہربل پروڈیکٹ میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزلٹ ہے اور اس کے کچھ ریزلٹ ہوں گے اور اس کا نقصان تو ہے نہیں ڈیفینیٹلی آپ زیادہ مقدار میں مت دیں لیکن صبح شام اس کو ہاف ٹی سپون آپ شامل کر دیجئے اس میں سیپ کے جوس یا انار کے جوس کے ساتھ اور پلس یہ ہائیڈریٹڈ رکھیں جیسے جو رشبانہ نے کہا اور پینک مت ہوئے ترساد میں ٹیسٹ کروائیں اور تین دن کے بعد یہ تھوڑا سا ریز کرے گا اس کے بعد پلیٹلٹس ڈاؤن ہونا شروع ہوں گے آپ گھپرائیے مت ایک لاکھ سے نیچے اگر آئے گا سیونٹی تھوزنڈ سے ڈاؤن ہوتا ہے تو تھوڑا سا پھر احساس ہونے کی کوشش ہوتی کہ ہم اسے ہسپٹلائز کریں ادر وائز آپ پینک مت ہو اور گھر میں بھی اس کو بینش کیا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر سے کنسن ضرور رکھت ہے جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ منیموم کتنے پلیٹلٹس ہونے چاہیے ایک لاکھ پچاس ہزار نوکی پیٹلٹس نہیں ہے یہ تو ایک رینج ہے نورمل composed لیکن اگر اس سے ڈاؤن ہونا چھوڑا ہے جی جیسے زیگر ہوتا ہے جیowany degی ہوتا ہے آپ کے پلیٹلڑ؟ جیسے میرے بیٹے کے جب ہم نے فرس ڈے کروایا تو spin دی وارن esto ڈاکٹر لوگی pan Lao T جیسے ہم سیکن ڈے کروائیں گے بیسے ایک دن کے وقفے سے کروانا چاہیے تو سیکن ڈے کروائیں گے تو پھر اس کے بعد اور ڈراؤپ ہوں گے فیملی ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک دم ڈراؤپ ہونا شروع ہے پینک نہ ہو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں پینک مت ہوئی ہے یہ آپ کے ڈراؤپ ہوں گے دو تین دن لیکن اس کے بعد جب آپ اسے ہائیڈریٹی رکھیں گے فلوڈ دیں گے پھر اس کے بعد جوسیز دیں گے تو باڈی انرجی آئے گی اصل میں اس کو انرجی ملنا ضروری ہے لیکن ہم یہاں وہی بات کریں گے کہ آپ کی ایمیونٹی اگر سٹرانگ ہے ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے جس کے لئے آپ کی وائٹیمن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے تو پھر آپ کو یہ سارے وائٹسز جو ہیں وہ کم ایفیکٹ کرتے ہیں تین چار دن کے بعد آپ کا فیور سبسائیڈ ہونا شروع ہوگا پھر اس کے بعد پلیٹ لٹس ریز ہونا شروع ہو جائیں گے تو اللہ کا بہت احسان ہوگا شکر کریں گے کہ ہمارے یہ ملحب جو فیملی میں اگر کسی کو ہو گیا تو وہ سروائیو کرنا شروع کر دے گا اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہم آپ ذکر کر رہے ہیں بہت سارے فیملیز جو ہے اس میں مبتلا ہے تو ہمیں ضرور یہ لگتا ہے کہ ہماری ہیلتھ ہیوئرنس پروگرام سے ان کو ضرور فائد ہوں دیکھیں پینک نہیں ہونا چاہیے نورمالی ہم پینک ہوگی غلطیاں کر جاتے ہیں اور ایک اور اس سے جو بہتر بات آپ نے کی پہلے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ جو ان حالات میں بھی کمرشلائز ہو جاتے ہیں اور ٹوٹل بینیفٹ کی بات کرتے ہیں اپنے پرسنل وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا بندہ کیا ہے اس کو کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہو تو آپ نے جو ہے نا جو فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں وہ پہلے ان کے تھو جائیں پروپر چینل پہ ڈاکٹرز سے ریفر ہو کے جائیں تک کہ کیا ہے کہ خدا نا خاصتہ یعنی کوئی پینک پینک میں یا غلطی سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس سے آدمی جان سے ہاتھ دو بیٹھے میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ ہونے چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں یہاں کراچی کی تین ساڑھ تین چار کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے تو ایسے لوگ تو ہوں گے ہوں گے آپ کو پتہ ہے نا ہم ان کو تو خیر ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے لیکن ہم سب نے ہدایت کیر کرنا ہے میرے خواہ سے اور دوسرا ریسٹ کریں کھانے پینے پہ پوری توجہ دے اور یہ تو ہو گیا جو بات آ رہی ہے آپ نے ایمینٹی کی بات کی ویٹیمن ڈی اور یہ تو ویسے بھی ہمارا ویسے بھی سٹراؤ ہونا چاہیے اور اللہ کا کرم ہے ہماری قوم کا یہ ایمینٹی سسٹم کافی بہتر ہے جس کے وقت ہم کوویڈ سے بھی بڑی اچھی طرح سے نکل گئے ہیں الحمدللہ یہاں یہ بات آتی ہے کہ ریسٹ کرے بندہ گرمی کی ویسے کھڑکی کھولنی پڑتی ہے پانی کی کمی ہے لائنوں میں پانی نہیں ہے آپ کے ٹینکرز آپ کے چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے مطلب this is too much I mean we all are suffering کیا کہتے ہیں آپ کہ مطلب لائنوں میں پانی نہیں ہے پانی کے بل آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن مین ٹائم ٹینکرز آپ دیکھیں ایسے نے گھوم رہے ہوتے تو ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے جی ڈاکٹر اور کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں اب جیسے ہم اس کی ڈینگی کی علامات کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو علامات یہ ہیں کہ آپ کو بخار ہوا تیز بخار ہوا تین سے چاہ دن اس کے بعد جو ہے آپ کا بخار سبسائیڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد جو کریٹیکل کنڈیشن آتی ہے جو کریٹیکل اسٹیج آتا ہے ان لوگ کہتا ہے جیسے اگر آپ کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم دو ہفتے آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہوتی ہے آپ کا فیور اتر گیا تین سے چار دن پانچ دن اس کے بعد انسان بے بھول ہو جاتا ہے میں ٹھیک ہو گیا سب کچھ کھا رہا ہے باہر بھی جا رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ چار پانچ دن کے بعد اگر دوبارہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے الٹی آ رہی ہے پیٹ میں درد ہے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے یا پھر اگر آپ کے سکن پہ ریڈ پیچز آپ کو کہیں نظر آ گئے یا آپ کو برش کرتے ہوئے دانس سے خون نکلا ناک سے خون نکلا اور اپنی یورین اور اپنے سٹول اس کے اوپر آپ نظر رکھیں اگر آپ کا یورین ڈاکر کلر کا ہے آپ کا سٹول کالے رنگ کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب بلڈ اگر آپ کے سٹول میں آ رہا ہے آتی ہیں تو یہ لائف تھریٹننگ اور امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے اس سیچویشن میں آپ نے فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کیونکہ یہ والی چیز جو ہے جب آپ کی انٹرنل بلیڈنگ اور پھر آپ کے آرگن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس وقت یہ سب میں نہیں ہوتی کوئی جیسے جو ریسرچ کہتی ہے جو وہ کہتی ہے کہ بیس میں سے کوئی ایک کیس جو ہے وہ ایسا کریٹیکل ہوتا ہے مطلب اگر بیس لوگوں کو ڈینگی ہوا تو انیس تو بلکل ٹھیک ریکاور ہو جاتے ہیں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے وہ کیس بھی جب ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بخواہ کے بعد آپ نے میڈیسنز دوبارہ لینا شروع کر دیں بد احتیاط نیاں کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے وہ چیز اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے ایک تو یہ سب سے بڑی بات دوسری ایک اور چیز آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ کیسے پتا چلے گا ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انکیبیشن پیریٹ انکیبیشن پیریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کب وائرس آپ کی باڈی میں داخل ہوا اور اس کے بعد جب اس کی علامات ظاہر ہوں اس کو ہم انکیبیشن پیریٹ کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں وہ پیریٹ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں آگیا اب اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ رات کو کہیں گئے اگر خدا نہ خاصتا کبھی مچھر ہیں پریشان ہوئے صبح کہ ہاں ہم رات ماں گئے تھے تو ہمیں مچھر نے کٹا اور ہم جو ہے ایسا نہیں ہوتا اس کا انکیبیشن پیریٹ ہے تین سے سات دن لیکن کچھ ریسرچز کہتے ہیں تین سے پندرہ دن یا تیرہ دن بھی یعنی ان پندرہ دنوں کے اندر وہ وائرس آپ کے جسم میں آتا ہے اس کے بعد اپنے انڈے دیتا ہے وائرس اسے ڈیمیج کرتا ہے پورا سائیکل اس کا جو ہے اور پھر آپ کو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے فیبرائل سٹیج فیبرائل کہتے ہیں بخار جس میں آتا ہے وہ سٹیج جو ہے وہ آپ کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے جسم میں داخل ہوگا اس وقت آپ کو نہیں بتا چلتا اس کے تین سے پندرہ دن کے اندر آپ کو جو ہے یہ چیزیں اور دوسری آپ نے بڑی سی بات کی کہ دیکھیں اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ چار پانچ دنوں میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہنڈڈ پرسن ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کو بڑی سکتا ہے دو ہفتے آپ نے کہا کہ مطلب آپ احتیاط کریں گے مطلب دوائیوں کو کنٹینیو کریں گے وہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا جوز بنا کے ایک چم بچنا کے پورا وہ ایک گلاس بلا دیا جائے یہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کو رجوع نہ کریں میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیں انہاؤس کریں آپ دیکھیں 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 دکٹر دکٹر ہے انہوں نے پڑھا ہے ان کے باس علم ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اچھا ریٹ پیچز کی آپ نے بات کی اس کے بارے میں بھی سنا گیا کہ کچھ پیشنٹس کو یہ بھی علامت ہیں لیکن وہی آپ والی بات ہے ہر ایک کو ہر چیز نہیں ہوتی ایک بات آپ کو دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ گلاس بر کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے بات وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ڈوز ہوتا ہے اب آپ اس کو اوور ڈوز کر دیں پپیتے کو بھی آپ پورا گلاس بر کے دوا بھی آپ ایک چمچ لیتے ہیں دو چمچ لیتے ہیں دوا کا بھی یہ تھوڑی ہوتا ہے پوری بوتل ایک ساتھ پی لیں تو ان لوگوں کو یہی آوینس دینی ہے کہ پپی اگر وہ ہربل بھی آپ لے رہے تو اس کا بھی ڈوز ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ پورا گلاس ایک ساتھ پی لیں اچھا پپیتے کے پتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پتوں کا جوس نکالا جائے اگر میں سمجھاؤ تو دیکھیں پپیتے کے جو پتے ہیں آپ ڈنڈل جیسے کہتے ہیں اس کی وینز نکال دیجئے صرف پتے جو ہے پالک کی طرح جیسے ہوتے ہیں ان کو آپ گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد اسے آپ جوسیس کو دبائیں گے تو نکل جائے گا اس کا جوس تو وہ آدھا چمچ چمچ نکلے گا ٹھیک ہے نا دو پتوں میں سے اب دیکھیں حکومت جو ہے اس وقت ان کا رول ہے دیکھیں اس وقت سلاب زدگان کے لیے یو این کے سیکٹری جنرل بھی آئے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں بہتری کے لیے ہمارے ہاں کوششیں ہو رہی ہیں تمام کنٹریز کر رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ریہابلیٹیشن کی طرف اب آپ مہائے ہیں ریہابلیٹیشن کا یہ ہے کہ ابھی تو ہم اس سلاب زدگان کے اس تکلیف سے نہیں نکلے اتنی زیادہ تکلیفیں ہونی ہیں پھر اب یہ ہے کہ اب جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کو زیادہ جلدی سے جلدی نکالیں تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ٹائی فیڈ ہے ملیریہ ہے اور ڈینگی لیکن اب دیکھیں نا کراچی میں سب سے زیادہ اس وقت ڈینگی ہے یہاں پانی بہت سارے ایریاز میں کھڑا ہے لیکن پوش ایریاز جہاں پانی نہیں ہے تو میں حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا سپیشلی کنٹورمنٹ اورڈر ڈی ایچ اس جو ایریاز ہیں ان میں یہ جو سپری کروایا جاتا ہے بہت سارے ایک چھوڑا تا بھرک لیں گے لیکن پلیز یہی سے کنٹیو بھیجے گا ہم نے وہ ریکویسٹ والی بات ہے جو آپ گورنمنٹ سے کر رہے ہیں یہی سے کنٹیو کریں گے ایک چھوڑا تا بھرک کے بعد ہم بابیز آتے ہیں پلیز موسیقی بلکم بیک تو بات کر رہے ہیں نصر الرحان صاحب سنیں کیا کہتے ہیں جی حکام بالا کیا کہیں گے آپ ان سے حکام بالا سے ہماری ریکویسٹ ہے سپیشلی جو لو لائن ایریہ ہے وہاں تو پانی کھڑا ہوا ہے وہاں کوشش کریں کہ جلد سے جلد پانی نکالیں تاکہ مچھروں کی جو افضائش ہے اسے ختم کیا جا سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پوش ایریہ ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں رہائش ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ڈیتھ ہو رہی ہیں ابھی میرے بھائی کا ذکر رانہ محمد سفزر کا ہوا جیسے لہ خانی صاحب کا ذکر ہوا تو دیکھیں وہ پوش ایریہ میں بھی یہ بہت زیادہ بہتات ہے ان کی اور یہاں سپریے جیسے دیکھیں جیسے ان ایریاز میں سپریے کیا جاتا تھا وہاں سپریے ہونا چاہیے مچھر مار دوائیں سپریے کرنے چاہیے اور لو لائن ایریہ سے جب پانی نکلے تو وہاں بھی سپریے بلکہ پانی جاگر کھڑا ہے تو بھی سپریے کرتے ہیں تو وہ پانی کے اوپر بھی سپریے کیا جاتا ہے تاکہ مچھر مر جائے تو اب تو گورنمنٹ کا رول یہاں نظر آنا چاہیے کیونکہ ہم صرف سلاب سے لوگ نہیں مریں گے اب سلاب کے بعد جو ڈیزیز ہے جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے خدا نہ خاصہ اسے جو بیمارییں پیدا ہو رہی ہیں اس سے لوگ زیادہ مرنے کے چانسز ہوتے ہیں ہمارا آپ حکومت بالا سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم ہیلتھ آویرنس پروگرام دیتے ہیں ہمارے پاس کلینکس میں لوگ آتے ہیں ان کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن جس لیول پہ حکومت کر سکتے ہیں اس لیول پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ وہ آگے آئیں اور یہ ساری جو اس وقت مسئلہ مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو پہ کابو پانے میں ہماری ہیلپ کریں جی آپ نے بہت بالکل صحیح کہا دیکھیں سہلاف سے بھی کافی امبات ہوئی ہمارے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کریں لیکن اگر کنڈیشنز کنٹرول نہ کی گئی امیجیٹلی اس پہ اگر قدم نہ اٹھائے گیا تو اللہ تعالیٰ ماف کریں اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ کریں گے انشاءاللہ اور زیادہ امبات ہو سکتی ہیں اسپیشلی بچے اور بڑی ایج کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو دیکھنے میں آیا ہے جو سننے میں آیا ہے پیگنٹ فی میلز بھی جہاں انٹیریئر میں جہاں یا حالات ہیں ان کی طرف بالکل حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور ہم شور کہ وہ دے بھی رہوں گے لیکن تھوڑی چیزی اس میں رفتار تیز ہونی چاہیے ہم باتیں بہت کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پورے ملک پورے پاکستان کی جہاں کئی بھی یہ چیزیں ہیں خدا کے واسطے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم تو کلینک کے حد تک ہیں ڈاکٹرز کیا کر سکتا ہے اس کو اپنے ایریا کی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر بھی ایک ایریا کی حد تک ہی ہوتا ہے آج کل تو یہی ہوگی نا ہمارے ڈاکٹرز جو فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہی ہونے چاہیے تاکہ ان کے رسائی ان تک فاراں ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا نا کہ ہم لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اویرنس پروگرام دے رہے ہیں تو یہ ہم باک کلینک سے باہر نکل کے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم گاڑیاں دیکھا کرتے تھے پہلے سپریے کے لیے گاڑیاں ہمارے محلوں میں گلیوں میں گھومہ کرتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے بعد آپ کو کہیں نظر نہیں آیا ہوگا تو یہ ہم سپریشلی روکیسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس وقت موقع ہے اس وقت جانے بچائیے کیونکہ ڈینگی کراچی میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی امواد ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ روڈز پہ آئیں گلیوں کوچوں میں سپریے کریں تاکہ ہم بہت زیادہ اگر خدا نہ خواہ سامواد ہونے کے چانسز ہیں اس سے بچایا جا سکے لوگوں سر ان کو تو میں تو کہتا ہوں جو اہباب ہیں ہمارے اقتدار پہ ہیں ان کو تو آنے کی ضرورت نہیں آرڈرز کریں اس کو فالو کریں اس کو منیٹر کریں اور واقعی بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے بڑے دیکھے ہیں موٹر سائیکل پہ بھی میں نے دیکھا ہے وہ سپریے کرتے ہوئے نکلے ہیں لوگ نا تو ایسا ہونا چاہیے ایسا ابھی تک کیوں نہیں ہوا مطلب کب ہوگا جب ہوگا جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر فیڈ میں ہر معاملے میں ہم بیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اب دکھائیں کر کے باتیں بہت ہو گئی وقت ہے یہ قوم کو بچانے کا دیکھیں اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی تین شعویت ہمارے امیجیٹلی افیکٹی ہو جاتے ہیں بچے سینئر سیٹیزنز اور پرگننٹ پیمنز مطلب یہ بہت بڑی بات ہے آخر کب ہم جا گئیں گے اسپریس کا تو ان کو واقعی امیجیٹلی سیلاف سے جو معاملات تھے اسی وقت شروع کر دینا چاہیے میں رہا اس کو بھی تقریب ایک مہینہ ہونے کو آگیا ہے ابھی تک ایسی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں جہاں تک اسپریس ہے یہ ساری چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب جیسے ہنیت کا آپ نے دیکھا اللہ خانی صاحب وہ بھی سوشل ورکر تھے وہاں سیلاف زدگان کی مدد کے لیے گئے گورنمنٹ کا اور اپنے ملک کا گورنمنٹ کا کیا اپنے ملک کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اپنے ملک کے غریب لوگ کام آ رہے ہیں اس کے بعد جیسے اب میرا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں زیاہ دین میں اس کی آن کال ہے وہ رات تک ڈیوٹیز کر رہے ہیں جو اسے ڈوگ وہاں پہ بہت آ رہے ہیں تو اب اس کو بھی وہ اپنے پرسنلی تو اپنے آپ کو سیف کر سکتا ہے گھر میں ظاہر ہے اپنے سراؤنڈنگ میں لیکن جیسے جب وہ باہر جاتا ہے جو ایڈ گرد میں مچھر ہیں وہ تو انسان نہیں کر سکتا تو اس سے ہم ان لوگوں کو بھی مطلب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے ہمارا مدد گاہ ظاہر ہے اکیلہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا اکیلی کومنٹ کچھ نہیں کر سکتی اس کو بھی لوگوں کی ضرورت ہے اب ہمیں ایسے ہیلڈی لوگ چاہیے جو کام کر رہے ہیں اگر انہی لوگوں کو نقصان پہنچنے لگے اب جیسے میرا بیٹا بیمار ہے وہ گھر میں پڑ گیا اور کتنے ڈاکٹرز ہیں جو بیمار ہیں گھر میں پڑ گئے اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو تو ساری اویرنس ہے ساری میڈیسنز بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو محول سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگز میں ہمارے محول میں یہ ہے کیونکہ پانی کھڑا ہے مچھر ہیں اب وہ کھلی جگہیں مچھر کارتے ہیں ڈاکٹر مریض دیکھ رہا ہے اب آپ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر تک جب سیف نہیں ہے تو ایک عام آدمی اچھا ڈاکٹر کی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تو چلیں اس کو اویرنس ہے وہ اپنا ٹیسٹ کرا لیتا ہے افورڈ بھی کر سکتا ہے لوگوں میں ڈینگی کا کیا ہوتا ہے عام آدمی کو اویرنس اب وہ بھی ہم لوگ اتنی دے رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ نہیں لیکن وہ فوری طور پر ٹیسٹ کیسے کرا لے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہے ڈینگی کا عام آدمی جو اس وقت لوگوں کی تنخائیں نہیں ہیں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے تو اس کو بخار ہوگا تو وہ یہی کہہ گا چلو بخار کے لیے دوا لے لیں ٹھیک ہے نا وہ لیکن وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ جائے گا اور جا کے وہ آپ کا پندرہ سو کا دو ہزار کا ٹیسٹ کروالے گا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل ہے کہ کیونکہ آج کل ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگ جتنی بھی جو اچھی یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ کی لیبارٹریز گورنمنٹ تو بیچاری کرتی ہیں لیبارٹریز فری آف کاسٹ اس میں تو پیسے لیکن کیونکہ عام لوگ جو دور ہیں جن کی رسائی نہیں ہے گورنمنٹ لیبارٹریز تک تو وہ جو عام لیبارٹریز ہیں اتنا کماتے ہیں چلیں اس وقت وہ اپنا حصہ ڈالے ملک میں اس ٹیسٹ کو وہ فری آف کاسٹ کریں یا پھر اگر نہیں کر سکتے تو تھوڑا کم ہی کرتے وہ لوگ بڑھ چڑھ کے ان کے ریٹس ہیں اور یہ تو غلط چیز ہے نا کہ عام آدمی اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر جا کے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ فورٹ نہیں کر سکتا کیسے فورٹ کرے گا گولی کھانے کے پیسے نہیں یہ دو ہزار کا ٹیسٹ کیسے کرا لے گا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو بولتے ہیں آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں لیکن آپ اگر گراؤنڈ فیٹس پہ جائیں آپ جا کے لوگوں میں دیکھیں کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں نا لوگوں میں ہسپٹل میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں کھانے کو نہیں ہیں تو وہ لوگ دو دو ہزار کی ٹیسٹ تو نہیں کرا سکتے تو لے باٹریز والوں کو فارماسیٹیکلز کو کچھ تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا جب ڈاکٹرز کر رہے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہیں ان لوگوں کو یہ اپنے ٹیسٹوں کی قیمتیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایسے ڈینگی کے موقع پر یہ لوگ کچھ تو کوپریٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بڑیشی بات کیا آپ نے کہ پندرہ سو سے دو ہزار کیسے افورٹ کرے گا کہ عام آدمی اور یہی وجہ ہے زیادہ عموات کی جو وجہ ہے نا وہ یہی ہے کہ مطلب وہ یہ راہ ہے کہ لوگ نہیں کر پاتے وہ بیچارے ان ہاؤس اپنی جو بھی ہوتی ہیں آویلیبل فیسلیٹیز وہ اسی کو کرتے رہتے ہیں اور اسی دوران خدا خاصہ ان میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں فیور کی دوائیاں غائب ہو گئی مارکٹ سے اب یہ تو دیکھیں نا لوگ زخیرہ اندوز لوگ اور یہ جو اپورچونسٹ ہیں اپنے ملک کے لیے تم مطلب یہ اور پھر سارا بلیم جی گورمنٹ ہے ڈاکٹرز ہیں نہیں بھئی آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے اللہ کے پاس تو اپنے اکیلے قبر میں جانا ہے نا آپ نے گورمنٹ ہے ڈاکٹرز کو لے کے تو نہیں جانا ڈاکٹرز اور گورمنٹ تو کر رہی ہے ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں کتنے ڈاکٹرز دیکھیں کوویٹ کے زمانے میں بیمار ہوئے کتنے ڈاکٹرز مرے ابھی بھی کتنے ڈاکٹرز بچارے بیٹھے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں کھلے میدان میں مچھر کاٹ رہے ہیں ڈینگی ہو رہا ہے ان کو بات یہ نہیں ہر آدمی کر رہا ہے اپنے لیے اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا سا حصہ ڈلوائیں آپ لوگا پر کر رہے ہیں جی رکھ صاحب کوئی اور آخری کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ پیچھے پڑا ہوگا ہے کہ بھائی ٹائم نہیں ہے دیکھیں ہماری جو ویلفیر کچھ ہے ہمارے لوگ جو ویلفیر کا کام کرتے ہیں وہ بھی پاکستان لیول میں جو کرتے ہیں بہت اچھا ہے پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اس چیز کا کام ان کے ذریعے جو ہے اور ان لیبورٹیز میں اس فری آف کاؤس جیسے دور شبانا نے کہا کہ جو بہت امپورٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں فری آف کاؤس خاص کر گریب لوگوں کے لیے تو کیا جائے تو تاکہ لوگ جو ہیں ٹیسٹ کرا سکے جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھا دنگی کا اگر خودانہ خاصا اگر کسی کے خودانہ خاصا اگر پلیٹرز کام ہو رہے ہیں تو دوکٹر اس کو دو تین دن کے بعد دوارہ ریپیٹ کروارا ہوتا ہے تو بات کاؤس کیا ہے سی بی سی دیکھیں مہنگا ہے اب یہ ہے کہ اس نے آج کروایا ہے دو دن کے بعد پھر کروایا ہے تو زاہرہ کہ وہ کاؤس کاؤں جا پہنچتے ہیں کہ گریب آدمی نہیں کرا سکتا تو اسی لیے وہ سیلیف میڈکیشن کی طرف آتا ہے اور اس سے زاہرہ کہ خدا نہ خواسر نقصان ہو سکتا ہے اور ایک چیز بہت زیادہ امپورٹن جو میں بتانا چاہوں گا جہاں آپ کھل ایریا میں جائیں ہلکا سا ہاتھ پہ لگا کے جو ایریا ایکسپوز ہوتے ہیں ان پہ آپ مل لیجئے تاکہ مچھروں سے بچا جا سکتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے اور آپ مچھر مار بہت سارے لوشنز آتے ہیں ان کو آپ لگائیے تاکہ ان مچھروں سے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ اللہ آپ کو صحت دے آپ کے بیٹے کو بھی اور ڈاکٹر نصر رانہ آپ کے بھائی کو اللہ ان کی مقفرت کرے ان کے مقام کو جو نے بلند فرمایا آمین انشاءاللہ تمام مرومین کے انشاءاللہ آمین آپ نے باتیں سنی ہیں اور گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو دیکھیں یہ وقت ہے گورنمنٹ کے لیے بھی باتیں بہت ہو گئیں خدا کے واسطے کچھ عمل بھی کر جائیں کیونکہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے ملک کا ہمارے شہروں کا ہماری عوام کا باتیں نہیں عمل کریں سپریے کروائیں امیڈیٹلی اور نو ڈاؤٹ ان لیپس کی طرف بھی جائیں جو اتنے اتنے ایکسپینسیو ٹیسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانے میں کوویڈ کا بھی تھا جس پہ گورنمنٹ میں نے نظر ثانی کی دیکھا ان کو تو آج وہ کوویڈ کے ٹیسٹ کو بہت لو لیول پلائے ہیں تو اسی طرح یہ ٹیسٹ بھی پندہ سو سے میں کہتا دو تین سو روپے تک ہو جائے تو کیا ہے کہ عام عام آدمی بھی یہ ٹیسٹ کروا سکے ہم سب نے ملکے ان چیزوں کو دیکھنا ہے نہ کوئی گورنمنٹ اکیلی دیکھ سکتی ہے نہ عوام نہ ویلفیر جو چلاتے ہیں ہم سب نے دیکھنا ہے لیکن ہم سب نے دیکھنا ہے عمل کرنا ہے بہت ہو گیا خدا کے واسطے بہت ہو گیا ملک کو بچائیں قوم کو بچائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں بہت شکریہ آپ کا کوئی بات اگر بری لگی ہو تو ہم عادرہ چاہتے ہیں لیکن مقصد صرف بینس چینل کا اور اس پرگرام کا یہی ہے کہ بہتری ہو جس تو جو وید ہیلتی لائف اسٹائل اللہ حافظ